اوزو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم انیلیٹیکل ایویلیٹی کو ڈسکس کریں گے انیلیٹیکل ایویلیٹی کے اندر انیلیٹیکل ریزننگ اور لوجیکل ریزننگ دو چیزوں کو ڈسکس کیا جاتا ہے انیلیٹیکل ریزننگ کا کوئیسننگ ایک پیرا کی شکل میں ہوتا ہے اور اس پیرا کے ساتھ چار یا پانچ کوئیسننگ دیئے ہوتا ہے ایسے ہی جیسے کوئی ریڈنگ کمپریینشن کا کوئیسننگ ہوتا ہے لیکن بنیادی طور پر اس میں فرق ہی ہوتا ہے کہ پیرا گراف کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہمیں سیچویشن کو کلیئر کرتا ہے اور جو دوسرا حصہ ہے وہ کچھ کنڈیشنز ہمارے سامنے لیتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کا پہلا حصہ پارٹ ون جو ہے وہ سیچویشن کو ایکسپلین کرتا ہے اور دوسرا حصہ اس میں دی گئی کنڈیشنز کو ہمارے سامنے لاتا ہے تو سیچویشن اور کنڈیشنز اب اس کو ڈیل کرنے کے لیے جو ہماری سٹیس ڈی ہے جو ہمارا طریقہ کار ہے اس میں پہلا سٹیپ ہے کہ آپ کیا کریں ریڈ کیرفلی آپ نے پوری اختیار کے ساتھ پیرے کو پڑھنا ہے تاکہ آپ اس کے سارے کنٹینٹس کو اچھی طرح سمجھ جائیں دوسرا سٹیپ درائے سکیچ جو ریڈنگ کے دوران آپ کو انفرمیشن ملیں ان کا ایک سکیچ یا ایک رف دائیگرام آپ ساتھ ساتھ بناتے جائیں تاکہ آپ کو بار بار پیرے کو نہ پڑھنا پڑھیں پیپر کے اندر آپ کے پاس ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے اس لئے آپ دو یا چار دفعہ پیرے کو پڑھ کے اپنا وقت ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتے تو ضروری آپ پہلی دفعہ اختیار سے پڑھیں اور ان معلومات کو مختصر شکل میں اپنے رف پیج پہ شفٹ کر دیں اور تیسٹا سٹیپ پھر یہ ہے کہ وہ جو مختصر آپ نے سکیچ بنایا ہے اس کی ساری انفرمیشن کو آپ ریلیٹ کر دیں آپس میں انہیں جوڑ دیں جو ان کا آپس میں تعلق بنتا ہے اس کے مطابق اس کی کوئی ترتیب بنائیں جب ہم ریلیٹ کرتے ہیں ترتیب لگاتے ہیں تو ڈیپینڈنگ کے کس ٹائپ کا پیسج ہے اس کو ریلیٹ کرنے کی ٹیکنیک میں تھوڑا تھوڑا فرق آتا جائے گا ہم چونکہ ہر روز ایک نئی ورائیٹی کو ڈسکس کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ سیکھتے جائیں گے کہ کس طرح کی کوئیسٹن کو کس طرح سے ریلیٹ کریں گے اس ٹیکنیک کو ہم کوئیسٹن پہ کس طرح سے اپلائی کرتے ہیں اس کے لیے میں نے آج ایک سیٹ اف کوئیسٹنز سیلیکٹ کیا ہے ہم اس پہ پہلے دو سٹپ پہلے اپلائی کریں گے کہ ہم ریڈنگ اس کی کریں گے اور ریڈنگ کے ساتھ ساتھ اس کا سکیچڈ را کرتے جائیں گے تو آپ دیکھئے کہ ہم اس کو کس طرح سے عمل ملاتے ہیں ہمارے پاس پیسج کی سٹیکمنٹ ہے سیون سٹورنٹس ایف جی ایچ آئی جے کے این ایل آر بینگ کنسیڈرڈ فار ایونیورسٹی فیلوشپ اب اس پہلی لائن میں جو بنیادی بات آئی ہے کہ ہمارے پاس سات سٹورنٹس ہیں جن کے نام ایف جی ایچ آئی جے کے اور ایل بتائے گئے تو ہم اپنے سکیچ کے اندر اس انفرمیشن کو کس طرح سے لکھیں گے کہ اس لائن میں جسٹ ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ جو سٹورنٹس ہیں ان کے نام کیا کیا ہے ہم اپنے سکیچ میں ان کے نام لکھ دیں گے اس کے بعد اگلی بات اس نے میں کیا کہیں ان ایفیلویٹنگ دی سٹورنٹس دی دین ہمیں صرف یہ معلومات دے رہی ہے کہ یہ دیکھنے کے لئے اس میں سے کس سٹورنٹس کی پرفورمس کیا ہے ہمارے پاس ان کا جی پی اے ریکارڈ آیا ہے جب ان معلومات کو دیکھا گیا ہے تو کیا نتائج نکلے ہیں اب اس نے جی پی اے ہم سے شیر نہیں کیا اس کی بجائے ان جی پی اے کو دیکھنے سے جو باتیں اس نے نوٹ کی ہیں جو اس کے سامنے آئی ہیں واضح طور پر زیادہ ہو کے وہ اس نے ہمیں بتائی ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں تو پہلی بات جو ہمیں وہ بتا رہا ہے وہ کیا ہے کہ none of the students has exactly the same GPA as an other student کسی بھی ایک student کا GPA کسی دوسرے student کے برابر نہیں ہے کسی بھی ایک student کا GPA دوسرے student کے برابر نہیں ہے ہم اس کو اپنے sketch میں کیا لکھ سکتے ہیں کہ one is not equal to other کوئی بھی ایک دوسرے کے equal نہیں ہے دوسری بات دوسری information اس نے ہمیں کیا دی case GPA is higher than L's but lower than H K کا GPA L کے GPA سے زیادہ ہے لیکن H کے GPA سے کم ہے کس کا کم ہے originally subject is جملے کا K ہے تو دو باتیں بتائیں K کا GPA L سے زیادہ ہے اور H سے کم ہے تو ہم اس کو اگر mathematical term use کریں تو K کا GPA زیادہ ہے تو ہم greater than کا symbol use کر سکتے ہیں اور H سے کم ہے تو less than کا symbol ہم use کر سکتے ہیں ایک بن گیا K greater than L دوسرا K less than H تیسری information اس نے جو ہم سے شیئر کیا ہے وہ یہ ہے کہ I has a higher GPA than J I کا GPA J سے زیادہ ہے تو اس کو بھی ہم لکھ سکتے ہیں I is greater than J next both F and G have higher GPAs than H F اور G دونوں ایسے ہیں جن کا GPA H سے زیادہ ہے یعنی F کا GPA بھی H سے زیادہ ہے اور G کا GPA بھی H سے زیادہ ہے اب یہ وہ معلومات آتا ہے جو اس نے ہمیں مہیا کی ہے ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ F اور G کے آپس کے relationship کیا ہے صرف ہمیں اتنا پتا ہے دونوں H سے زیادہ ہیں H سے زیادہ ہیں لیکن F H سے کتنا زیادہ ہے G کتنا زیادہ ہے یہ اس نے ہمیں نہیں بتایا تو ہم نے دو سٹپ ساتھ ساتھ مکمل کیے ریڈنگ کی اور ریڈنگ کے ساتھ ہم نے ان معلومات کو sketch کر لیا یا یوں کہہ لیں ان کی ہم نے یہ short form بنا لیا short form میں ہم نے ہم کو لکھ لیا اب تیسرا سٹپ سٹپ نمبر ون اور سٹپ نمبر ٹو ہم نے ساتھ ساتھ کیے ریڈنگ کی اور اس کی short form بنائی سٹپ نمبر تھری میں ہم نے انہیں relate کرنا ہے ان کی یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ smaller larger کی بات ہو رہی ہے تو ہم انہیں ascending یا descending order میں arrange کر سکتے ہیں اگر میں اسے ascending order میں arrange کروں تو ascending کا مطلب ہوا کہ پہلے آپ نے چھوٹی value لکھنے ہیں سب ہم تک اور کھم تیسید یا بیدہ یا بیدہ یا بیدہ یا بیدہ موسیقی